آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست مخالف تقریر کا معاملات سپتمبر کو جلسے میں کی گئی تقریر پر حکومت ایکشن میں آگئی ہے وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی راہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن پر قوش شروع کر دیا ہے سنگجانی جلسے میں کی گئی تقریر پر پی ٹی آئی راہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر مشاورت کی جاری ہے مزید بات کر لیتے ہیں انتظار ہیدری سے جیت انتظار ہیدری مزید دکیادی تیز ہیں کہ آپ پوزیشن کے لیے مزید بھی مشکل پیدا ہونے والی ہے آہ جی بالکل ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وفاقی حکومت میں پی ٹی آئی راہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن لینے پر غور کر دیا ہے غور شروع کر دیا ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آٹھ ستمبر کو جلسے میں کی گئی تقریر پر حکومت ایکشن کرنے پر سنگجانی جلسے میں کی گئی تقریر پر پی ٹی آئی راہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج مقدمات باہر مشاورت کی جا رہی ہے زابطہ فوجداری کی سیکشن ایکسو اتشانوے کے تحت حکومت برخواست جمع کروائے گی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سیکشن ایکسو اتشانوے کے تحت درج مقدمات ناقابل زمانت ہیں اس وجہ سے اس سیکشن کے ذریعے مقدمات قائم کیے جائیں گے اس سیکشن کے تحت گرستاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وزارت قانون اور وفاقی کارسیکیوٹر جنرل سے یہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے وفاقی قابلہ کے اجلاس میں وزارت قانون کی بریفنگ کے علاوہ وزارت داخلہ بھی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مامنے کی وفاقی قابلہ سے بازارتا منظوری کی درخواست بھی دی جائے گی جی